موسیقی ہلو فرنس میں ہوں راکیش اور آپ نے قریب سیلیہ ٹوٹریل اازم آپ کو دوس میں آگے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دوس میں کمانڈز کیا ہوتے ہیں کمانڈز کا یوز کیسے کرتے ہیں دوس میں کیا کریئیٹ کیا جاتا ہے کو فائل کیا ہوتی ہے فڈر کیا ہوتا ہے ان فائل فڈر کو کیسے گریٹ کرتے ہیں اور انہ ainsi کیسے کامانڈز کا ایوج کرتے ہیں OK جیسے کہ میں پیچھ ایک ویڈیو بتا چکا ہوں ہمارے کامانڈز کیسے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا را تاز کیسے کرتا ہے تاز کے فیچرز کیا ہوتے ہیں تازھ بتانس کیا آز کیا ہے اس کے ورزن کیا ہے میوٹنگ کیا واقعی ہوتی ہے لیکن اس ویڈیوم ہم آپ کو اس کے مقصد کے بارے ذہنگے تو ہم آپ کو بتا دیکھیں کہ میں ہمارے دو 조금�سکائے کمانڈ موجود ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹرنل مخرود دوسرا ہوتا ہے ہمارا ایکسٹرنل کمانڈ اس میں دو کمانڈ ہوتے ہیں میں придумات کرے میں انٹرم اور çıkش طرح کمانڈ انٹرنل recommands ہمارے وہ ہوتے ہیں جو کی مارے processor کے وعال فائل میں command.com میں یہ ہمارے پورٹ پرسائر سیسٹم کے Familie جو کہ command.com میں پہلے سے ہی store رہتے ہیں اور یہ ہمارے کمپیورٹر کے directory اور file میں ایکسس کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ایکسٹرنل file ہمارے وہ command ہوتے ہیں جو کہ ہمارے main memory میں پہلے سے ہی موجود نہیں رہتے ہیں بلکہ یہ الالالک پرکار کی fileوں کے دوارہ create ہوتے ہیں کرنے کے بارے میں تو کرنے ہمارا operative system کا وہ part ہوتا ہے جو cpu میں ہونے والے جو بھی functions ہوتے ہیں ان کو وہ command کرتا ہے نردیسید کرتا ہے مطلعہ operative system کا وہا بھا جو cpu میں ہونے والے کاریوں کو نردیسید کرتا ہے وہ کرنے کیلاتا ہے یہ تو وہی ایک سلشپ سے بات کے جس میں کی internal command اور external command اور کرنے کے بارے میں بتایا ہے اب چونکہ اس میں ہوتا کیا ہے انہوں نے dos میں کرتے کیا ہیں اور کس پرکار سے اس میں command چلتا ہے تو جیسے میں نے پچھلے video بتایا ہے کہ dos کو open کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا start اس کے بعد run اور run میں ہم cmd لکھیں گے enter cmd لکھیں گے ایک بعد آپ کا dos کا window open ہوتے آ جائے گا black color کا جہاں پہ آپ کو اس type کو prompt دیکھے گا اسے اب لوگ بولتے ہیں prompt کیا بولتے ہیں prompt prompt میں یہ ہمارے ڈریکٹر دکھاتا ہے drive دکھاتا ہے یہ c prompt ٹھیک ہے یہ ہمارا c prompt میں ملے گا جب ہم dos open دے لیں گے تو c prompt اب بھی c prompt کے آگے ہی ہمارے سارے command use ہوں گے جو بھی ہم command कے use کریں گے وہ ہم c prompt کے سامنے یہ ہمارا prompt changeable بھی ہے ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں drive بھی change کر سکتے ہیں وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کیسے change کرتے ہیں کس command कے تھو ٹھیک ہے اب بھی پہلال آپ کو یہ بتاتے ہیں کی جب ہی آپ dos open کرو گے تو ایک black window open ہو کے آئے گا ٹھیک ہے جس میں کی آپ کو c prompt ملے گا وہاں پہ آپ dos command کے ساتھ command کو one by one use کریں گے dos میں ہوتا کیا ہے dos میں کیا create کرتے ہیں dos میں create ہوتا ہے file اور directory ٹھیک ہے file کیا ہوتی ہے اور directory کیا ہوتی ہے کیسے create کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں کچھ example دیتا ہوں file کو اگر ہم ایک simple سے word میں بولے تو file ایک ایسا page ہوتا ہے جس کے اندر ہم کچھ informations کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری file کہہ لاتی ہے اور آپ کے عام ہم ساں بولے تو جیسے کہ مان کی چلو آپ later بھیج رہے ہو تو later میں آپ جو پتر لکھتے ہو جو later لکھتے ہو جس page پہ لکھتے ہو وہ ہماری ہو گئی file کیونکہ اس میں ہماری ساری information ہے جو envelope ہوتا ہے ہمارا لفاپا ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا directory directory یا folder وہ ہمارا folder ہو گیا تو ہم اس میں دو ہی چیز بنا رہے ہیں یہ بناتے ہیں file اور دوسرے بناتے ہیں directory یا folder folder ہمارا ہو گیا لفاپا لفاپے پہ ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نام لکھا ہوتا ہے ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہے اس میں کیونکہ نام ہوتا ہے file میں کیا ہوتی ہے اس سے related اس کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہے جس میں کی ہم change کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی برزاوز آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم سارے جو بھی command کے use کرنے ہمارے file کے اندر کر سکتے ہیں directory ہماری کیا ہوتی ہے folder ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے files کو رکھی جاتی ہے جیسے ہم اپاپ کرتے کیلئے ہمارا folder ہوا یہ ہمارے files ہوئے اب ایک folder میں ہم لوگ کئی files کو بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے directory کے اندر ہماری بہت ساری fileیں چلی گئے یہ آپ کے اب ایسے ہی ہے جیسے ایک مان پچھنے یہ ایک آپ کے book ہے book میں بہت سارے pages ہیں تو چپ pages ہیں page وان ایسے کر کے page n تک تو ہمارا book کیا ہو گیا directory یہ pages کیا ہو گیا files سمجھ بھی آرہا آپ لوگ کو مطلب book میں ہم کے والا ہمارے book کا نام لکھا رہتا ہے اور جو ہمارے pages ہوتے ہیں وہ ہمارے files ہوتے ہیں اس میں اس پہ details لکھی ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کو book اور یہ ہمارے example دیتے ہیں مانکے چلیے جیسے کہ میں نے بتایا envelope later کے وجہ سے later لکھتے ہیں تو later میں ہمارا کیا ہو گیا یہ files ہو گیا envelope کیا ہو گیا یہ ہمارا directory ہو گیا ٹھیک ہے یہ envelope ہے یہ ہمارا letter اس کے اندر چلا گیا یہ ہماری directory file file directory file directory file directory file directory directory کو ہمارے folder بھی کہتے ہیں اور جو files ہوتے ہیں اس کا ہمارے file وال directory جتنی بھی files ہوتے ہیں اس files میں ہم بدلاو بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس میں کچھ بٹانا ہو گھٹانا ہو کچھ چینمنٹ کرنا ہو اس کا نام چینج کرنا ہو بدلنا ہو وہ ساری چیزیں ہم کمانڈ گترو کر سکتے ہیں فولڈر میں بھی ایسا ہے فولڈر کا آپ نام چینج کر سکتے ہو delete کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو وہ ایک single directory کے اندر file مطلب ایک single folder کے اندر file اب میں کہوں آپ نے کیا کرنا ہے کی آپ کی یہ جو book ہے book کے اندر pages ہیں اس book کو آپ نے کیا کر دیا آپ نے bag بھرک دیا اس کو کیا کر دیا آپ نے bag بھرک دیا تو bag کیا ہوگئی bag بھی ایک directory ہوگئی bag کیا ہوگئی directory تاکہ دیکھایا ہے تو ہمارا یہ parent directory ہوگیا یہ ہماری child directory ہوگئی اور یہ ہمارے files ہوگئی ٹھیک ہے مطلب ایک directory کے اندر ہم دوسری بھی directory بنا سکتے ہیں اس کو ہم لوگ سب directory بولتے ہیں directory ایک فولڈر کے اندر دوسرا فولڈر اس کے اندر بھی اور فولڈر ایسے ہیں فولڈ directory کے اندر sub directory ایسے کر کے ایک hatchery create کر سکتے ہیں جس کے تو آپ اپنے files کو کس location پر رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا ایک tree tag بن جاتا ہے وہ آپ کو different کرتا ہے کہ آپ اس کو کس level تک جاتے ٹھیک ہے اس میں ہم نے d دکھانے کا مطلب کہ ہمارا d ہے یہ ہمارا d ہے f کا مطلب یہ ہمارا file ہے ٹھیک ہے ہم نے structure create اسی structure ہم نے کیا آپ کو دکھا ہے یہ ہماری directory ہوگئی یہ ہماری sub directory sub directory sub directory اندر ایک sub directory یہ ہماری file ہوگئی یہ ہماری file یہ ہماری directories ہوگئی یہ ہماری file یہ files یہ files یہ ہے ٹھیک ہے ساکھیں ساکھیں کو دھیان سے دیکھیں ہماری اس میں ہماری کیا ہے ہم نے ایسا create کیا ہوا ایک جامپل دے سمجھا تو آپ کو سمجھنے کیلئے مانگ لیجئے آپ کے پاس books ہیں ایک بچہ چھوٹا بچہ سمجھ مت آپ کھول وہ آپ کھول کو پھورا پھونے کھول کو کو کھول 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 بچہ کھول کھول کھولتا ہے اس کے بعد پھر کھولتا ہے پھر پیجز کھولتا ہے کہنے کے مطلب جو ایک پروسیس ہمارا جا رہا ہے ایک اسی کا ایک ریورس پروسیس ہمارا ہے مطلب ہم نے جس پرساب سے بنایا ہے اگر اس کو مجھے بگاڑنا ہو تو سیدھے اس کا اُلٹا پروسیس چلیں گے جیسے ہم کریٹ کیے ہوئے کوئی چیز کوئی ہماری لے کریٹ ہوئی ہے کوئی ہماری سٹرکچر کریٹ ویٹری کریٹ ہوئی ہے اگر اسٹری کو مجھے اٹھانا ہو تو ہمیں ریورس پر آرڈر میں چلنا ہوتا ہے تو میں آپ کو آج اس لئے بتا رہا ہوں کہ اٹلیسٹ آپ کو پتا چلے کہ ڈائیکٹریز کو فائل کو بناتے کیسے ہیں تو ایک ڈائیکٹری کے اندر آپ سب ڈائیکٹری بنا لیں گے سب ڈائیکٹری کے اندر اور بھی سب ڈائیکٹری بنا لیں گے تو جو مین جو ہوگا روٹ ڈائیکٹری وہ ہمارا پیرن ڈائیکٹری کہلاتا ہے اور اس کے بعد جتنے بڈائیکٹری ہوتے ہیں وہ ہمارے سب ڈائیکٹری گلاتے ہیں سب ڈائیکٹری کے اندر فائلز ہوتی ہیں فائلز ہمارا وہاں پہ فائل کے باد ہماری کوئی ڈائیکٹری اس میں نہیں بنتی ہے سب ڈائیکٹریز نہیں بنتی ہے کیونکہ فائل is the end of the ڈائیکٹری leg ٹھیک ہے یہ ہماری ڈائیکٹری leg کا last ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی بھی ہمارا add نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا file ہوتا ہے چاہے تم ڈائیکٹری بنا کے چھوڑ سکتے ہیں سب ڈائیکٹری بنا کے چھوڑ سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ آپ اس اندر فائل create ہی کریں آپ کے پاس folder ہے suppose that آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں folder لیا ہے یا folder آپ کے پاس ہے folder میں آپ page لگائیں نہ لگائیں اس سے folder میں کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے pages لیا ہے تو page کو آپ کو رکھنے کے لیے یہ کس ٹائپ کا page ہے اس کے اوپر آپ کو لگانا ہی پڑے گا folder لگانا ہی پڑے گا یہ ضرور ہی ہے فائل کو independently بھی رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں فائل جب independently رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے open ہو سکے گا تو فائل actually secure نہیں مانے جاتی unsecure تو آپ MSWord میں فائل بھی ڈائیکٹ بنا سکتے ہو پر وہ فائل کو سب لوگ پڑ سکتے ہیں جان سکتے ہیں فائل میں لکھا گیا ہے کوئی جو اس میں tempering کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ڈائیکٹری کا اندر رہتا ہے تو پھر اس کو ڈھونڈنے کے لئے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ ڈائیکٹری یہ کس بھی وقت پہ کیسا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی فائل کو without ڈائیکٹری بنا سکتے ہیں بہت وہ secure نہ ہو کے publicly ہو جاتا ہے اس لئے کبھی بھی فائل کو ہم لوگ بنانے کے لئے ڈائیکٹری کو بناتے جانے ہیں ڈائیکٹری آپ ڈائیکٹری کے اندر فائل بھی ہو لیکن فائل ہمارے جو بھی ہوتے ہوں ڈائیکٹری کے اندر جانے ہیں ایک ڈائیکٹری کے اندر آپ چاہیں جتنے بھی سب ڈائیکٹری بنا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طیب کے پروڈرکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ جو پروڈرکٹ لئے ہیں اس میں کتنے ڈائیکٹری وہ آپ ایک لئے فلو چارٹ بنا لیجئے ان سب کو نرمان کرنے کے لئے آپ ایک رونگلی فلو چارٹ بنا لیجئے کہ آپ کو اس پہ کیسے کام کرنا ہے ڈاس کمانڈ کو کیسے یوز کرنا ہے جو ہمیں پروڈرکٹ دیا گیا اس پروڈرکٹ پہ کیسے کام کرنا ہے کاؤں کاؤں سے کامانڈ اس پہ چلیں گے کیا کیا کام کو ایکجیکیوٹ کرانا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ابھی وان بائی بنا میں آپ کو کامانڈ کترو بتائیں گے تو آج آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ فائلز کیا ہوتی ہیں اور ڈائیکٹرز کیا ہوتی ہیں سب ڈائیکٹرز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ایمالٹس میں سی پرونٹ کیا ہوتا ہے پرونٹ پہ ہی آگے ہم سارے کامانڈ کو ڈیوز کرتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم تو اس کو کریٹ کریں گے ایک ایک اگزامپل کترو اوکے ہلو فرانس میں ہوں راکیٹرز اور آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ ہمیں توسکرم کو کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے آپ سٹارٹ پہ جائیں گے سٹارٹ پہ جائیں گے کمانڈ پہ کلک کریں گے یہاں آپ کو سی پرونٹ ملے گا سی پرونٹ میں آپ سی ڈی بیک سلس کا یوز کریں گے اینٹر کریں گے آپ سی پرونٹ پہ آگے یہاں پہ آپ ڈیا ریکٹری ڈیا ریکٹری کمانڈ ڈیا ریکٹری ل ож ڈیا ریکٹری را م دار اBR ڈیا ریکٹری چین ڈیا ریکٹری care adores 0 ڈیا ری sa ڈیا ری کریں گے فائل بنائیں گے سیتا نام کا تو کمپی اسپیس کون اسپیس سیتا پھر اینٹر کریں گے سیتا اگر با ہم نکھیں گے سیتا ایزا وائیف آف لارڈ رام اوکی دیکھنے ہی بات سیو کریں گے ایپ سیکس یا کنٹرول جیٹ ڈبائیں گے اینٹر وائیف آف لارڈ رام اب ہمیں سیتا میں کیا لکھا ہے اس کو اب ہم اس کو کیا لکھا ہے سیتا اس کو پڑھنا ہے ٹائپ لکھیں گے اس پر سیتا ہمیں دکھا دے گا سیتا ایزا وائیف آف لارڈ رام کریں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رام نام کا بھی فوائل ہوگا یہ دیکھیں رام نام کے ہماری ڈییکٹری بڑھنی ہوئی ہے تو آپ کا رام نام کھولنا ہے تو سیٹی کر کے رام سیڈی رام رام کے اندر ری آئی آر کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہاں پہ ایک فائل ہے سیتا نام کا 25 اس کا بائٹ اسپیس لیا ہوا ہے اوکے تو اب اس میں سیڈی سوڑی ٹائپ سیتا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے سیتا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس سیتا کے بارے میں اس میں ابھی ایڈیٹر کا بھی میں آپ کو صورتل ہی بتا رہا ہوں نہ کہ آپ کو دیپلی ابھی ساری چیزیں اب نیسٹ ویڈیو میں بھی دیکھیں کیسے کی ایٹ نہیں اس میں ہم سیڈی بیک سلس کرتے ہیں ڈی آئی آر کمانڈ ڈی آئی آر سلس کی پیج وائز بکھانے کے لئے ایسے بہت سارے کمانڈز ہیں جو میں آپ کو آگے بتاتا جاؤں گا اسی طرح آپ کو کلر کمانڈ ہوا ڈیٹ کمانڈ ہوا ڈیٹ دکھا رہے ہیں ڈیٹ ٹائم ہوا ٹھیک وائزن ہوا وائم ہوا ٹھیک ہے یہ سب بہت سارے کمانڈز ہیں جس کمانڈ کے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں ایسے آپ کا ڈیڈرائی مجھ کرنا ہے ڈیڈرائی جیچ کریں گے ڈیڈرائی جیچ کریں گے ایکسیٹ دیکھیں گے وہاں چلیں گے اس پرکار ہم نے آپ کو بتایا کی ڈوس کو کیسے جیچ کرتے ہیں دوسرا طریقہ ڈوس کھولنے کا کنٹرول آر کریے یہاں پہ سی امڈی ٹائپ کریے ایٹر کریے آگیا ایکسیٹ ٹھیک ہے اس پرکار ہم نے آپ کو ڈوس کے بارے بتایا تو آج آپ کو ہمارا بیڈیا کیسا لگا آپ نے پرچی کرے جو گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے